اس نے کہا کہ لوگوں لوگ چاہے کسی بھی حیثیت میں ہوں کوئی امیروں غریبوں کچھ بھی ہوں دہاتیوں شہریوں ان کا ایک رہ رائٹ جتنا معاشرہ اخلاقی طور پر عالی ہوگا لوگوں کے دل میں رحم ہوگا لوگوں کے دل میں محبت جذبات ہوں گے ایک دوسرے کے لیے اتنا معاشرہ اوپر اٹھے گا لوگوں کو اخلاقی طور پر لوگوں کو فائدہ بچانے کی کوشش کریں یہی اعلی اخلاقیات ہے اور ہمارا کا سرکارد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پریکٹس کر کے دکھائے معاشرے کو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے مدھکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں ارسٹو ایسا یونانی فلسفی تھا کہ جس نے دنیا کو بڑا زبردست فلسفہ دیا بلکہ بعد میں دنیا اس کی فلسفے کی موطرف ہوئی اس وقت کی دنیا اس کے سخت خلاف تھی اتنی خلاف تھی کہ ارسٹوٹل کو زہر کا پیلا پینا پڑا کیونکہ وہ ڈیفرنٹ سوچتا تھا وہ معاشرے کو گائیڈ کرتا تھا وہ رہنمائی فرام کرتا تھا وہ معاشرے کو ریشنل تھنکنگ میں لے کے آتا تھا عدل و انصاف کی بات کرتا تھا معاشرہ اس وقت بھی بے انصاف تھا آج بھی بے انصاف ہے آج بھی ہمیں معاشرے میں انصاف نہیں ملتا لیکن اگر میں پڑا تھا تو میں نے کہا آپ صاحب درست شیئر کروں ایرسٹوٹل نے جو فلسفہ بتایا زندگی کے حوالے سے وہ کیا تھا کیا مین پوائنٹس ہیں آئیے ڈسکس کرتے ہیں ایرسٹوٹل نے بتایا کہ پہلی چیز کسی بھی معاشرے کے اندر ہونی چاہیے وہ ہے جسٹس عدل انصاف اس نے کہا کہ لوگ چاہے کسی بھی حیثیت میں ہوں کوئی امیروں غریبوں کچھ بھی ہوں گدہاتیوں شہریوں ان کا ایک رہ رائٹ سب سے بڑا ہے وہ عدل ہے ان کو انصاف ملنا چاہیے اب آپ اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ یہاں نائنصافی کا دور دورہ ہے جن لوگوں کو سرکار کے ٹیکس کے پیسے سے تنقائی ملتی ہیں وہ سب سے بڑے نائنصاف ہیں لوگوں کا گھلا گھونٹ رہے ہیں عدل مل نہیں رہا میں امیر آدمی عدل خرید لیتا ہے غریب آدمی جیلوں میں ہے غریب آدمی جو ہے وہ ایڈیاں رگڑ کر کے مار جاتے ہیں تو بیکار گندے گھلیز معاشرے کی نشانی ہے کہ وہاں انصاف نہیں ہوتا اچھے اعلیٰ معاشرے کی نشانی ہے کہ وہاں انصاف ہوتا ہے اور لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں انصاف پاکستان کے اندر جو معاشرہ ہے انفورٹنٹلی لوگوں کو اتنا پیس دیا گیا ہے لوگوں کو اتنا مس کر دیا گیا ہے کہ وہ یہ لگجری جو ہے وہ ڈیمانڈ ہی نہیں کرتے وہ اس کو لگجری سمجھتے ہیں کہ ان کو انصاف ملے گا کوئی کسی کو روند کے چلا جائے مار کے چلا جائے کوئی انصاف نہیں ہے اور یہ جو قاضی ہیں اور یہ جو حکمران طبقہ یہ آئین توڑنے والے یہ عوام کی عدالت میں جواب دے ہیں کیونکہ یہ ہمارے خون پسینے کی کمائی سے یہ ٹیکس سے یہ مراد دیتے ہیں کیونکہ ہم ہر چیز خریدتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس ہے صحیح ہے نا تو عدل ارسٹوٹل نے کہا کہ پہلی چیز بڑے معاشروں کے لیے کامیاب معاشروں کے لیے جو ہونی چاہیے وہ ہے عدل دوسری چیز جو ارسٹوٹل نے بتایا وہ ہے مورل انٹیگریٹی یعنی آپ کے دل کی صفائی پاکیزگی مورل انٹیگریٹی یہ ہے کہ آپ کی آپ اخلاقیات کو رواج دیں معاشرے میں جتنا معاشرہ اخلاقی طور پر عالی ہوگا لوگوں کے دل میں رحم ہوگا لوگوں کے دل میں محبت جذبات ہوں گے ایک دوسرے کے لیے اتنا معاشرہ اوپر اٹھے گا اتنا معاشرے میں لوگوں کا رہنے کو دل کرے گا لیکن بدقسمتی سے آج ہمارا معاشرہ جس صورتحال کا شکار ہے وہ آپ جانتے ہیں تو دوسری بات ارسٹوٹل نے بتائی وہ مارل انٹیگریٹی ہے کہ معاشرے میں یہ ایک کمپیٹیشن ہونا چاہیے کہ لوگ زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ خلوص محبت کا مظہرہ کریں لوگوں کا خیال کریں لوگوں کو اخلاقی طور پر لوگوں کو فائدہ بچانے کی کوشش کریں یہی اعلی اخلاقیات ہے اور ہمارا کا سرکارات علیہ السلام نے پریکٹس کر کے دکھائے معاشرے کو تو دوسری بات ارسٹوٹل نے مارل انٹیگریٹی بتائی نمبر تین جو ارسٹوٹل نے بتایا وہ ہے ریشنل تھنکنگ یعنی ایک دوسرے کی حیثیت ایک دوسرے کی اہمیت ایک دوسرے کے مفادات کا خیال کیونکہ ہر بندے کو کپڑا چاہیے روٹی چاہیے اس کو کھانا چاہیے اس کو چھت چاہیے یہ ریشنل تھنکنگ ہے کہ معاشرہ وہ معاشرہ جس کے ہاتھوں میں لوگوں کی تقدیر ہے یا وہ لوگوں کے لئے فیصلہ کر سکتا ہے وہ یہ ریشنل تھنکنگ سوچیں اس حکمران کا کام ہے کہ وہ لوگوں کے لئے آسانیاں فرام کرے وہ لوگوں کو اسودگی فرام کرے وہ لوگوں کو کیا ایڈوکیشن صحت چھت صفائی ہر چیز کا انتظام کرے اگر وہ نہیں ہے تو وہ جان چھوڑے ہماری دفعہ ہو جائے تاکہ کوئی اور آئے اور وہ اہلیت کے ساتھ ہو اور وہ آکے حکمرانی کرے اور لوگوں کو یہ وہ کرے تو معاشرہ ریشنل تھنکنگ کے ساتھ ہو معاشرہ دوسرے کو ٹولیریٹ کر رہا ہو وہ معاشرے میں ہر بندے کی اہصیت اور اہمیت اور اس کی امپارٹنس ہو نمبر چار جو ایرسٹوٹل نے بتایا وہ فرینڈشپ ہے ایرسٹوٹل کہتا ہے کہ جو یہ دوستی ہے یہ دنیا زندگی کی ایک بہت بڑی خوبصورت چیز ہے معاشرے میں دوستی کو رواج دینا چاہئے دوستی جذبہ بہت بڑا ہے تو ایرسٹوٹل نے کہا کہ کسی بھی معاشرے میں فرینڈشپ جو ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہے اور فرینڈشپ کے جو جذبات ہیں وہ انسان کو بڑے مضبوط بناتے ہیں جب ہم فرینڈشپ میں ہوتے ہیں تو ہم زندگی کا کچھ الگی لطف لیتے ہیں جو کسی اور صورت عالم میں نہیں محصر ہوتا نمبر پانچ اور آخری جو بنیادی بات ایرسٹوٹل نے دنیا کو بتائی اپنے فلسفہ سے اس نے کہا کہ خوشی جو امپارٹنٹ ہے دراصل زندگی گزارنے کا مطلب جو ہے وہ خوشی حاصل کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو چاہے کوئی بھی پرادکت کوئی بھی گیجٹ کوئی بھی گاڑی کوئی بھی کمفرٹ زندگی کی ہے وہ خوشی فرام کرنے کے لیے ہیں لیکن خوشی جو دراصل ہے وہ انسان تب اندر سے خوشی پوٹتی ہے جب وہ کسی کے لیے کوئی اچھا کام کرتا ہے کسی کی کوئی رہنمائی کسی کی مدد کسی کی سپورٹ کسی کا احساس تو خوشی پوٹتی ہے تو خوشی حاصل کرنے کے جو جذبات آج سے صدیوں پہلے ایرسٹوٹل نے بتائے وہ یہ ہے کہ آپ معاشرے کے لیے کارامہ دو معاشرے کے کام آئیں لوگوں کے کام آئیں آپ کی خوشی ہوگی ہم نے اس کو گیجٹس میں فسیلٹیز میں لیکجری میں ڈونہ شروع کر دیا یہ ہی انسان کا بگاڑ یہاں سے شروع ہو گیا کہ وہ اصل میں خوشی جو ہے وہ اخلاقی اقدار کے اندر ہیں وہ لوگوں کی مدد کے اندر ہیں وہ لوگوں کی رہنمائی اور سپورٹ کے اندر ہیں تو یہ چند بنیادی فلسفیز ایرسٹوٹل نے بتائی دنیا کو دنیا نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا اللہ سے دعا ہے پاکستان میں لوگ یہ سمجھیں پاکستان میں لوگ اسے فائدہ اٹھائیں تاکہ ہم بھی ایک ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پائیں پراپٹوینڈیو دیکھنے کا بہت بہت شروع ہے